گائز آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہماری چانل میں جس کا نام ہے ڈرائیونگ کلا کر گائز آپ بلیو نہیں کرو گے کہ یہ آلٹو کا سٹینڈارڈ ویرینٹ ہے کیونکہ اس کو موڈیفائی بھی کیا گیا ہے اور موڈیفائی اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ یہ بلکل ایک اچھی گاڑی لگتے ہیں دکھنے بھی بھی اچھے ہیں اور موڈیفیکیشنز بھی اس طریقے سے کرائے گئے ہیں کہ جتنا اس گاڑی کی ضرورت ہے اسے ہساپ سے کرائے گئے ہیں موسیقی بات کرتے ہیں تو یہاں میں گرل لگا دی گئی ہیں کروم کے اندر اور یہاں بھی کروم کے اندر گرل لگا دی گئی ہیں جو اچھا لدوپ اس گاڑی کو پروائیٹ کراتے ہیں اور یہاں بھی سی ٹائپ میں یا ال ٹائپ میں کروم لگا دیا گیا ہیں یہ بھی اچھا لک پروائیٹ کراتا ہیں اور جو اس کے ہیڈ لیمپس ہیں اس پر بھی کروم لگا دیا گیا ہے اور یہاں اس ہیڈ لیمپ پہ بھی کروم لگا دیا گیا ہے گاڑی کا جو ہیڈ لیمپ ہے وہ سلیک ہے چھوٹا ہی ہے لیکن کروم لگانے کے بعد جو لک ہے وہ نیکسٹ لیول کا ہو گیا ہے سامنے سے گاڑی کا لک کچھ ایسا ہو گیا ہے تو کروم لگانے کے بعد دیفنیٹلی لک اینہنس ہو گیا ہے نیکسٹ لیول کا ہو گیا ہے اور اتنی موڈفکیشنز کرا دی گئی ہے جتنی ضرورت ہے اور اگر ہم سائیڈ وائز لک کی بات کرتے ہیں تو سائیڈ میں سائیڈ بیڈنگ لگا دی گئی ہے یہاں اور جو اس کے دورز ہیں دور ہینڈلز پہ بھی کروم لگا دیا گیا ہے مگر میرے خیال میں کروم کٹ ہیں جو پوری گاڑی پہ لگا دی گئی ہیں یہاں بھی اور یہاں بھی یہ کروم کٹ ہیں اور یہاں بھی لگا دی گئی ہیں اور ریئر ٹیل ایڈز پہ بھی یہی کروم کٹ لگا دی گئی ہیں اور سائیڈ وائز اگر ہم لک کی بات کرتے ہیں لک ٹھیک ہے زیادہ اس میں کٹس نہیں ہیں کریزز نہیں ہیں یہاں پر ایک لائن ضرور ہے تو اس سے سائیڈ وائز لک جائیں وہ اچھا نکل کے آتا ہے اور یہاں بھی ایک لائن ہے باقی سمپل لک ہیں بیسک لک ہیں کیونکہ یہ انٹری لیول گاڑی ہیں مہورتی سوزوکی کی اور یہ پاکٹ فرنڈلی ہیں باجٹ فرنڈلی ہیں تو اسی حساب سے چیزوں کو ڈالا گیا ہے یہاں جو اور بھی ہمیں یہ بلیک ہیں کیونکہ سٹنڈارڈ ویرنٹ ہیں اور اس پر کوئی کام نہیں کرایا گیا ہے اور یہاں رین وائز لگا دی گئے ہیں رینی سیزن میں کافی حلپ کرتے ہیں رین کو اندر نہیں آنے دیتے ہیں اور اوپر روپ پہ روپ ریلز لگا دی گئے ہیں لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کے روپ ریلز ہیں یہاں پر کچھ بلیک آوٹ پورچن ہے یہاں سلیور میں ہیں اور یہاں بھی کچھ بلیک آوٹ پورچن ہے اور یہ تھوڑے اٹھے ہوئے ہیں یہ روپ کے ساتھ چکے ہوئے نہیں ہیں یہ دوسرے ٹائپ کے روپ ریلز ہیں اور اس گاڑی پہ ایک اچھا لک پروائیٹ کراتے ہیں باقی گاڑی کو ابھی ابھی سروس کرایا گیا ہے سروس کرانے کے بعد یہ ابھی کسٹمر کو واپس پروائیٹ کر دی جائے گی اگر ہم ویلز کی بات کرتے ہیں تو ویلز کپس لگا دی گئے ہیں سلیور کلر کے اچھا لک پروائیٹ کراتے ہیں اور مڈ سویوز بھی لگا دی گئے ہیں یہ ہیں لیٹ سائیڈ سائیڈ وائز لک وہ تھا رائٹ سائیڈ سائیڈ وائز لک گائز اگر ہم ریئر اینڈ کی بات کرتے ہیں تو ریئر اینڈ میں کروم ورک یہاں پر کرایا گیا ہے یہاں آٹو کی بیجنگ مارتی سوزگی کا لوگو اور یہاں پر اس کو کی انسٹ کر دی جاتی ہے اور بوٹ اوپن کر دیا جاتا ہے یہ ریئر اینڈ پر سپائلر بھی لگا دیا گیا ہے یہ گلو بھی کرتا ہے جب بریک کو انگیج کیا جاتا ہے اور اس سے بھی اس گاڑی کا جو لک ہے وہ انہینس ہو جاتا ہے اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں گے definitely لک انہینس ہو جاتا ہے اور گاڑی پیچھے سے تھوڑی اچھی ہوئی لگتی ہے یہ لگانے کے بعد اور ریئر میں اس کو ڈیوال ٹائپ میں ڈیفیزر بھی لگا دیا گیا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے آلٹو ایٹ ہنڈر باقی اگر ہم گراؤنڈ کلیرنس کی بات کرتے ہیں کچھ وان ہنڈر سکسٹی ایم ایم کا گراؤنڈ کلیرنس ہے زیادہ اٹھی ہوئی گاڑی نہیں ہے باقی اگر ہم انٹیریئرز کی بات کرتے ہیں تو انٹیریئر میں بلکل پالش لگا کے گاڑی ہیں یہیں کچھ ڈور پیڈز کا لک کیونکہ یہ سٹنڈارڈ ویرینٹ ہے تو اس میں میں نے ملے آپ کو جو ونڈو ہیں وہ ایڈزسٹ کرنی پڑے گی یہاں پہ میٹنگ اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہو فلور لیم نیشن اچھی کالٹی کے ساتھ میں کرا دیا گیا ہے اچھی فیٹنگ کے ساتھ میں کرا دیا گیا ہے سیٹ کورز بھی اس گاڑی میں ڈالے ہوئے ہیں اور بلک کلر کے ہیں کریم کی ٹیچنگ بھی ہیں اور انٹیریئرز میں یہ سٹیریو سسٹم لگا دیا گیا ہے یہ ٹوڈن ہے ٹیچ سکرین نہیں ہے لیکن اسے بھی کام چل جاتا ہے مینیول ایسی آپ کو مل جاتا ہے ہیٹر کے ساتھ میں اور یہاں پر موبائل کو ہولڈ کرنے کے لئے یہ چیز بھی لگا دی گئی ہیں باقی گاڑی کے انٹیریئرز کا لک کچھ ایسا ہیں یہ ہیں ڈیش کا لک بلیک کلر کے اندر اور یہاں پر یہ پورفیم بھی لگا دیا گیا ہے آفٹر مارکٹ کے اندر یہ ہیں کچھ انٹیریئرز کا لک بلیک انٹیریئرز ہیں اور یہاں پر بیچ کلر کا بھی نیچے کچھ پورچن دیا ہوا ہے اگر ہم گلو باکس کی بات کرتے ہیں تو کچھ ایسا گلو باکس ہیں سائز ٹھیک تھاکی ہیں گاڑی کے حساب سے زیادہ بڑا بھی نہیں ہے زیادہ چھوٹا بھی نہیں ہے باقی اگر ہم ریئر سیٹ کی بات کرتے ہیں تو بیچ میں ایک فلور ہمپ ڈیفنیٹلی ہیں اور تھوڑا بڑا ہیں اگر ہم باقی مارکٹی سوزوکی کی گاڑیوں کی بارے میں بات کرتے ہیں تو ان میں زیادہ اب یہ ہمپ نہیں آتا ہے لیکن اس گاڑی میں ہم ہیں تو تیسرے پیسنجر کو بیچ میں بیٹھنے میں ضرور دکت آتی ہوگی یہاں پر ایک پیسنجر آرام سے بیٹھ جاتا ہوگا وہاں پر ایک پیسنجر آرام سے بیٹھ جاتا ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ گاڑی جو ہیں پیچھے دو لوگوں کے لیے ہی کمپوٹیبل ہیں اس میں جو ہیڈریسٹر ہیں وہ ایڈریسٹیبل نہیں ہیں یہ سیٹس کے ساتھ ہی فکس ہیں باقی اس میں پارسل ٹری نہیں دیا ہوا ہے وہ آفر مارکٹ میں بھی مل جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اچھے ریٹس میں مل جاتا ہے اراؤنڈ تھرٹین ہنڈرڈ فورٹین ہنڈرڈ اس ریٹ کے اندر پارسل ٹری بھی مل جاتی ہیں پارسل شالپ یہ کچھ گاڑی کا بوٹ بلکل پریکٹیکل ہے جگہ زیادہ نہیں ہے کیونکہ گاڑی جو ہیں کمپیکٹ سائز کی ہیں اور اس گاڑی میں آپ بڑا بوٹ ایکسپیکٹ کری نہیں سکتے ہو کیونکہ گاڑی کا سائز ہی کمپیکٹ سائز کا ہے باقی اس سیٹ کو فولڈ بھی کیا جا سکتا ہے یہاں سے تو پھر جو بوٹ سپیسیں وہ انکریز بھی ہو جاتے ہیں بوٹ ٹریکٹیکل ہیں اور جو بوٹ لڈ ہیں وہ تھوڑا اٹھا ہوا ہے اور بلکل سکیرش ٹائپ بوٹ ہیں تو کام چل جاتا ہے چھوٹی موٹی چیزیں آپ بھی چھوٹے موٹے بیگ آپ اس میں رکھ سکتے ہو ایک ٹریکٹیکل بوٹ ہیں گاڑی کے ساپ سے ٹھیک 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 سائز ہیں باقی اس میں کوئی بوٹ لیپ ہے نہیں تو وہ آپ آفٹر مارکٹ میں بھی لگا سکتے ہو اگر ہم سپیئر ویل کی بات کرتے ہیں تو سپیئر ویل بھی اس میں ہے وہ کمپنی سے ہی ہیں اور بارہ انچ کا اس میں سپیئر ویل آپ کو مل جاتا ہے اس میں آپ کو مل جاتا ہے سی اٹ کمپنی کا شاید ابھی یہ یوز ہی نہیں کیا گیا ہے تو اس کی جو کانڈیشن ہے وہ ٹھیک تھا کہ لگ رہی ہیں اب کرتے ہیں ٹیل گیٹ کو بند اور نکالتے ہیں چابی کو کیونکہ یہ ایسے اوپن ہو جاتا ہے اور پھر بند بھی ہو جاتا ہے ایسے ہی اوپن ہو جاتا ہے تو پھر ایسے ہی بند ہو جاتا ہے اس گاڑی کے اندر جو ہیں وہ سٹیرنگ کور بھی لگا دیا گیا ہے لیکن یہ سٹیرنگ کور جو لگا دیا گیا ہے یہ سٹیرنگ کور جو لگا دیا گیا ہے یہ ایسے ہی اوپر ہی لگا دیا گیا ہے تو جو سٹیرنگ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے وہ زیادہ خورڈ کرنے میں اچھا لگتا ہے پکٹنے میں اچھا لگتا ہے اس سے اچھا ایک فیل آ جاتا ہے اور یہ گاڑی کا ہون باقی اس میں ایم آئیڈی سمپل ہیں اب میں آپ کو سٹارٹ کر کے بھی بتاتا ابھی ہم کی انسٹ کرتے ہیں تو یہ ہیں گاڑی کا ایم آئیڈی باقی اس گاڑی میں سینٹرل لاکنگ بھی لگا دی گئی ہیں آفٹر مارکٹ میں گاڑی کی چابی گاڑی میں سینٹرل لاکنگ بھی لگا دی گئی ہیں یہ گاڑی کو ان لاک کیا یہ گاڑی کو لاک کیا کچھ ساؤنڈ بھی آ جاتا ہے جب گاڑی کو لاک کیا جاتا ہے اور ان لاک کرنے کے وقت بھی تھوڑا بہت ساؤنڈ آ جاتا ہے تو گائز ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے take care good bye موسیقی 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 موسیقی